شانہ بشانہ رہے کہ ہمارے مسائل کا عالقی ہے اسے قبل ہمارے شیئرمین رہے در تھارٹی میں جن کے ہوتے ہوئے ہمیں کم از کم طرفاؤں کے شروع تھے وہ بھی فاریور تو این ہی ہے ایک مب سے اٹھائی دوسرے میں ڈالی ڈال کی طرفاؤں کے شروع ختم کرتے رہے اب درو کریٹس آکے بیٹھ گئے اس میں انہوں نے دوٹوں کا مہنکار کرتے کہ یہ آپ کی حضار ہمارے پاس نہیں ہے جبکہ ہمارے سورسز بھی ہیں معاملات بھی ہیں مدرس کے باوجود نہ گورنمنٹ اس پر توجہ دے رہیے نہ ہمارے ہٹی کے جو بھی چیئرمین بیٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ سے مشاورت آج اجلا سکھا ہے ایک تو آپ اس کا لاعامل بھی کوئی طے کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری تنفاہیں جو ہیں کہ یہ نہیں کیا ہمیں اور دس سن انتظار کر رہیں گے یہ مینا تو ایسی گزر گیا ہے ہماری تنفاہیں کم از کم منت سے یک کم دو جساں عام اور دوسرے میکمہ گورنمنٹ دیتی ہے اس طرح ہمیں بھی دے ایک تو ایک طرف پی ایم صاحب آئے انہوں نے بڑا بھی شیڈ گیا ہمارے ساٹھی کو سب کچھ ہوا بیٹھ لکھ ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے چٹ بھیجی مگر وہ پی ایم صاحب تاٹھ نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے ہم کہیں بھی باق کرنے کے قابل نہ رہے البتہ مرکزی تنظیم اور ایپکا تنظیم آپ کی پہ ہماری نظر تھی اس کے آپ اشادت کریں اور اس کا جو بھی آپ نے لائے عمل دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ جو ہمارے مسائل ہیں ان سے ایپکا والے بھی اویر ہیں غیر جلیدہ بھی اویر ہیں اور ہمارے ملازمین کیونکہ وہ تو مسائل ڈیلی بائی ڈیلی ان کے شکار ہو رہے ہیں وہ صحیح طور پر ہیں میں چھوٹی سی ایک اپنی اس میں آپ کو سر بریف بتانا جانا ہوں کہ اس وقت پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم نے گرانٹ میل رہی ہے تنخواہ کے ماد میں وہ تقریباً پچاس لاکھ سامسنگ مل رہی ہے اور ہماری اس وقت سیلری میر ایک کروڑ بیس لاکھے قریب ہوئی ہے ڈیڑھ کروڑ کی قریب ہوئی ہے سیلری تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہر مہینے ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ ایک کروڑ پر آ رہا ہے جب تک یہاں پر سیاسی چیئر میں نظرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان منازمین کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کل انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے وہ کوئی بھی فگر ایسا نہیں چھوڑتے جن سے وہ ہمیں رلیف دینا چاہ رہے ہوں وہ دیتے ہیں تاکہ ان پر بات نہیں لیکن جب سے یہاں پر چیف انجینئر صاحب آئے ہیں انہوں نے پہلے کہا ہے یہ ہوتے وہ ہوتے لیکن پرسو انہوں نے دو ٹوک ہمیں کہا ہے کہ میں آپ کی سیلری نہیں دے سکتا اسی کی وجہ سے آج ہم ملازمین نے ایک مشاورتی اجلاس پلس اپنی مرکز کی دونوں تنظیموں کو یہاں پر لائے ہے کہ ہم کوئی ایسا لائے عمل تے کر سکیں جن سے ان ملازمین کے مشکلات میں آسانی آئے تو سر ہمارے ہی پرابلمز یہ ہیں کہ ایک کروڑ بیا دیویلپمنٹ تھارٹی کیسے جنریٹ کر سکتی ہے جہاں پر میں آپ سب کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سیمی گورنمنٹس دیویلپمنٹ تھارٹی اور میوسپل کارپریشن میں دوزار سولم ایک نوٹیفکیشن ہوا جس پر ان پر کٹ کی صورت میں ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جو دیویلپمنٹ تھارٹی پر پہنچتے پہنچتے پچاس فیصد لاغو ہو گیا لیکن وہی نوٹیفکیشن میوسپل کارپریشن کی حد تک انہوں نے بدرا کر دیا کیوں ان کے پاس سٹرنٹھ ہے کیوں انہوں نے چارج انصفائی نہیں کی کیسے گھرین نے کہا جی ان کو بیٹھ میں سے نکال دیں مجھے یہ بتائیں ایک ریاست میں دو دستور کیسے چل سکتے ہیں ایک دویلپمنٹ تھارٹی اس میں واضح طور پر لکھو ہوئے دویلپمنٹ تھارٹی اور میوسپل کارپریشن ان دونوں پر کٹ لگتی ہے لیکن ان کی حد تک انہوں نے بدرا کر دی ہے اور دویلپمنٹ تھارٹی کو گورنمنٹ نے اس موڑ پر آ کے کھڑا کر دی ہے کہ اس کے ملازمین پچھلے پہنچالیس دن سے تنخواہ کو رو رہے ہیں اب معاملہ تنخواہ کا نہیں ہے یہ جو علات تھے ہم پر سال دو سال پانچ سال دس سال پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن اس وقت یہ پرابلم بنی ہوئی ہے مہنگائی اس لیول پر پہنچ چاہیے کہ ایک دن گزارہ بھی مشکل نہیں ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے پہنچالیس دن یہاں پر کس طرح گزارے ہیں اس کا جواب نہ ہمیں ہمارے چیئرمنٹ صاحب دے سکتے ہیں نہ گورنمنٹ دے سکتی ہے نہ پرائیم نیشٹر دے سکتے ہیں اس کا جواب یہی لوگ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مینس کی ہے یہاں پر ہمارا ایک ہی مطالبہ گورنمنٹ سے بھائی ہمیں سیلریز کے معاملے میں ریلیف ملے ہمیں سیلریز کی حد تک ہماری سیلریز ہر مہینے ہمیں یکم تحریک کو ملے جیسے ریاست کے دوسرے ملازمین ملتے ہیں گورنمنٹ کی میں یہاں پر بات کرنا جاؤں گا گورنمنٹ میں جتنے ایکٹ ہیں دوسرے ملازمین کے لیے ایکٹ سارے ہم پر وہ ہی لگاتے ہیں سنخواہ دینے کی باہر آتی ہے مالیات والے کہتے ہیں یہ ملازم ہی نہیں ہے اگر ہم ملازم نہیں ہیں تو پھر ایکٹ ہم پر کیسے لگا سکتے ہیں آپ تو اس حوالے سے سارے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ اپنے مسائل بریف کر دوں آگے کیونکہ ہم مل کے کوئی لائے ملائیتے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ملازمین کو ماہوس نہیں کریں یہ حالات سارے ملازمین اس سے بہتر بھی واقع مطلب یہ جناب کے پالیسی واضح نہیں ہوئی تنخواہ کے لئے ٹھیک ہے جی نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں بھی یہی مسئلہ تھا یہی مسئلہ تب بھی یہ ملازمین چھے چھے ماہ تک تنہازیں محروم رہے ہیں سانے ملازمین سب کو بتا ہوگا یہاں تک ورکنگ کا کام ہے جناب تو یہ ایک غیر جلیدہ ملازم اتھارٹی کے ہر کام کرنے والے یہی ملازم ہیں اور اتھارٹی کے نام میں یا گورنمنٹ کے کسی بھی کام میں انہوں نے پیچھے نہیں اٹھے جناب دن رات اتھارٹی آزا نے شہر سے تجاوزات اپر اڑا سے چھتر تک پلس منڈی بینک روڈ یہ وہ شہر کی خورت سمید حافظ جیسے کا پتہ ہے کہ آج ہم جو یہ یہاں پر بیٹھے ہیں سینلی کے حوالے سے اس کے لیے آج ہم نے یہ ترے کرنا ہے کہ یہ آئے روز کے لیے یہ ہر مہینے کے بعد ہمیں ایک تنکشن پڑھ جاتی ہے کہ ہمارے تک پہنے کہاں سے ہوگی اس کے لیے ایک مربوط لائے حملے پیچار کرنا پڑے گا اور حکام بالا کو یہ باور کرنا جو ہی ہے کہ غیر مڈا تھاٹی دن روڈباد کے ملازمین انہوں نے شرطی کے حالے سے قبل انہیں بہت اہل کام انجامتی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور اس کا کرنا جناب ایریاد انہیں دو تین تین قبل ساتھرہ کے مقام پر دولمنٹ اتھاٹی کے حالے سے کافی اچھے لفاظ قیام کیا ہیں کہ انہوں نے بہت چھا کام کیا اور اس کے عوض انہوں نے دولمنٹ اتھاٹی کے ملازمین کے لیے پنہ لاکھ بے کا انام بھی دیا لیکن بتکسی سے تنخواہ کے حوالے سے ہمارے سینئر جو افیسران ہیں انہیں نے جناب ایریاد کی جانب ایک وجہ اس جانب بھول نہیں کرائی جا اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو ہے سیلری ابھی تک نہیں ہو سکی تو میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں اور ہمارے تمام افیسران آپ سب کے ساتھ ہیں کہ یہ مسئلہ تنخواہوں کا حل ہونا چاہیے اور ایک منہ کے بعد یہ نہ ہوگی کہ تحاں کہاں سے ہوگی اس کا مستقل حل ہونا ضروری ہے موازد 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 کشمیر میرے ملازم دوستو اسلام علیکم آج کا یہ تنخواہوں کے حوالے سے معاملات بھی لکسون کرنے کی بلایا گیا ہے اس سلسلے میں ہمارے جائے جنگی کا نمائندگان جو انہوں نے تمام معاملات کا یادہ کر دیا ہے اور ہم اپنی طرف سے شوقت عبداللہ صاحب کو آپ تین نمائندگی دیتے ہیں اس حوالے سے جو بھی پالیسی دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نساب تعاون کریں گے وآخر دعوانا اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمانے جو مجھے 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 مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور ہماری خال پر امڈی میں آتے ہیں مدارے میں ملازمت کرتے ہیں میں تیس سال ہو گئے ہیں مسائل ہمارے وہاں کے بھائیں ہیں اگر دیکھا گئے تو ہم شہری ادارہ ہیں اور شہری ادارہ کے سیت سے اپنے صدر آباد کے لئے جو ہماری صدا جو آپ سے کام لیا کہ ہمیں اپنی صدا کے مطابق کام سارے کی لیکن ان تین سالوں میں کبھی سکھ کا سانس ہی لیا کہ میں یہ پتہ ہو کہ تنخواہ جو ہمیں ملے گی بس یہ تنخواہ لیتے ہیں اگرے مہین تک ہمیں کہتے ہیں ملے گی نہیں ملے گی اور ہمارے ملازمین نے یہ سارے عرصہ گزار رہے ہیں یہ بڑی مشکلات نہیں گزار رہے ہیں بیج میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں ڈال کرسا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر سیکری مالیات کے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نینٹین ٹوئنٹی سیون کا ایک ایک اس کے مطابق جو یہ جو شہری دارے ہوتی ہیں ان کے ترخواہ بندبست انہوں نے اپنے طور پر کرنا ہوتا ہے بھائی تو حرمت بھی کوئی امزاد نہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستان میں اس ٹیم ملے اس ٹیم مل کو ہر سال اربون بھائی پیٹیج دیا جاتا ہے لیکن جب ادارہ قائم ہو ایک چھوٹی چھوٹی سی رقم دی گی جس ہمیں ادارہ کو چلنے کے لیے انہوں ادارہ ادارہ چلے گا اب ادارہ نے کیا چلن تھا سیاسی رہنماء جو چیئرمنٹ صاحبان آئے انہوں نے ہمارے پاس دو تین کروڑ پر تھا وہ انہوں نے وہیں پری آز شہر کی سڑکے مگر ان گلیوں میں نالیوں میں خرج کر دی اگر شاید وہ نہ ہوتا تو شاید طالبہ کریں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے لیکن یہ صورتحال یہ بھی ہے کہ جو ادویلپمنٹ تھارٹی صورتحال ہے ماسٹر پلان ہمارے پاس ہے اور جو نو سی ہے وہ بندی والوں کے پاس شہر کو یہ تقلیف تھی کہ وہ دبل دبل وہ ٹریز جیتے تھے لیکن جیسے یہ جہاں شہر میں کنسٹریکشن جو آپ جیسے سامنے پار دیکھیں وہ چراغہ ہے قسم کی جو ہمارے اکسیجن کے لیے ایک سسطم ہے اس کا دوسرا وہ پر جو اصل جو فار لائن وہ سامنے سے گزر رہی ہے وہ روحان پار کنسٹریکشن ہو رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ شہر کے لوگ نہیں ہیں وہ باہر سے جو آئے ہیں چل چل ان کے بھی ہم یہ نہیں کہتے شہر ہم نہیں لیکن ایسی جگہ بات ہوں جو کل مشکرات نہ پیچھ باقی تنظیم والے بہتر جانتے ہیں کہ ام ڈی اے کے علاق کے بارے تو بار بار بائی صاحب ہیں ہمارے ہماری پینشن کا بھی ہے یہ ہمارے ہماری تمفاہ کا بھی جتنا جتنا ہمارے اسے میں آتا ہم سارے کام کرتے ہیں کام جو لے گا تو ہم کرتے ہیں یہ بلازمین میں ہوتا ہے کہ نہ کوئی کام لے تو ہم بیٹھی رہتے ہیں برہ میں آپ تنظیم والوں سے بھی مطالبہ کروں گا تونی سو ستائیس مطلب ہوا یہ کہ عمریز کے دور کا وہ تھا ایک نظام تھا اس میں اور سسم پر عبادی کام تھی لوگ کام تھے اب یہ سیاسی لوگ جب آئے تو چیئر من کا مخالف نہیں ہوں میں خود ان کا برتی شدہ ہوں انہی کا اگر دیکھا جا تو ان کا احسان ہے میرے پر انہی تو شایر مجھ بھی ہونا مل تو یہ انیس سو ستائیس کا جو قانون ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ سے بات کی جائے کہ ستائیس کے در اور آج دو ہزار تہیس ہے تو صاحب سے دیکھا جائے تو یہ قانون آپ شاید نہ چلے اگر چلتہ بھی ہے تو مجھ چاہیے کہ ہماری ایسی مالی انداد کرے کہ دارک آگے کچھ بار کے کچھ ایسے کام کے جسے قیام دن سکتے باقی آپ صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ بہت جس پیشو کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سیکریٹریٹ اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے جیسے بائیس پسور کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کے لیے آجاتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ ہمارا مقصد جو ہے اپنی زبان میں دیگر سطح پہ پہنچانے کے لیے ایک کردار ادا کرتے ہیں تو یہ جس ایشو کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جریدہ اور غیر جریدہ کا کوئی الگ الگ ایشو نہیں یہ ادارے کے گریڈ ایک سے لے کے گریڈ نائن تین تک جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب کا ایشو ہم نے صرف اور صرف سلری کے معاملے کو پار ایور جو سال کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اب ایک ملازم جب اپنی سروس تیس بتیس سال ادارے کے لیے وط کرنے کے بعد جب وہ پنشن ہو کے گھر جاتا ہے تو اس کو تو وہ تمام مرات بوقت ریٹائرمنٹ چاہے وہ جریدہ میں سے ہے یا غیر جریدہ میں سے اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جانے سے پہلے وہ تمام چیزیں تمام مرات لے کے جائے تاکہ اپنے بچوں کے پاس جب جائے تو اس کو بھی خوشی محسوس ہو کہ مجھے ادارے نے یہ سارے میرے بینیفیٹس جو میرے واجب وہ مجھے دے دی لیکن یہاں پہ صورتحال جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے ان کے لیے بھی ایک مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ وہ پنشن کہاں سے ملے گی کموٹیشن کہاں سے ملے گی دیگر جو ان کے لوازمات ہیں وہ کہاں سے دیے جائیں گے تو اس میں سب لوگوں نے تو مفصل بات کی ہے میں جو ہے نا اس میں مزید آگے اس کو بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ جو ہے جو سٹیٹ کے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں آزاد کشمیر کے ان میں تو تمام وہ لوگ ہیں جو سٹیٹ کے سبجیکٹ جن کے پاس ہے تو ایک پوچھنے والا ضرور ہے کہ کیا ایسا کوئی باشندہ سروس کر رہا ہے جو آزاد کشمیر سٹیٹ کا باشندہ نہ ہو ایسی بات نہیں اگر قانون گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی بنتا ہے وہ دیگر دپارٹمنٹ کی طرح دیولمنٹ اتھارٹی پہ بھی لاغو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے سپیشل پاور ایکٹ بنا ایس پی اے بنا وہ دیولمنٹ اتھارٹی پہ لاغو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے زابط قائدے کی تمام کاروائیاں جو دیگر ملازمین کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیولمنٹ اتھارٹی پہ بھی یہ لاغو ہوگی ایک واحد قانون جو دیولمنٹ اتھارٹی پہ لاغو نہیں ہوتا اس کی مثال میں ماں سوائی دیولمنٹ اتھارٹی سے تو یہ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ نے یہ اتھارہ بنایا ہے آپ میں اور میرے جو دیگر ساتھی ہیں جو افیس ران چلے گئے ہیں جو موجود ہیں کیا ہم میں سے کوئی خود ہی آکر دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہم اگر وہ درست نہیں تھا تو اس دیولمنٹ اتھارٹی کو بنایا کیوں گیا اور اتنے ساری اسٹیبلشمنٹ دو ڈائی سو کی وہ کیوں یہاں پہ رکھی گئے گورنمنٹ نے رکھا ہم خود آکھے نہیں بیٹھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہی اس برابر حقوق کے حقوق جو تنفاق اور جو انکریمٹ جو ہوتی ہے اب اے جی آفس کے ساتھ جتنے ملازمین یہ میرے بائی سارے بیٹھے ہوئے ان کو دیگر معاملات میں تو مسائل ضرور پیدا ہوئے ہوں لیکن تنفاق کے معاملے میں کبھی کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو میں پیچھے بھی کسی سے باپ کہ رہا تھا بلکہ میں نے جی من صاحب کو بریف کیا جب بھی بریفن ہوتی ہے اتنی بریفن ز ادھر ہوئی ہیں منیسٹر صاحب بھی آئے میں نے اپنے بریفن کے دوران ایک معاملے کو ٹاپ پریارٹی پہ رکھا جی جو پرونک ایشو ہے جو کینسر ہے وہ یہ سیلری کا ایشو چالیس سال یا پینتیس سال جو ہے اس دیولمنٹ اتھارٹی کی تھارٹی ایئرز ایج ہو گئی ہے ابھی تک اس کی سیلری کا معاملہ یک سونی ہو رہا آزاد کشمیر سٹیٹ کے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تیس تاریخ کی شام کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ صبح میسج آئے گا ایس امیس آئے گا یا جو بھی آئے گا جی ہمارے اکاؤنٹ میں سیلری جو کریڈٹ ہو دیولمنٹ اتھارٹی کے ملازمین وہ واحد ملازمین ہیں جن کو یہ فکر لہاک ہوتی ہے کہ دیس تاریخ تاریخ تنفا کے تنفا ایش تو یہ ایک علمیہ ضرور ہے میں تمام ملازمین کی طرف سے یہ اس معاملے کو جو بھی فورم ہے اس تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں کہ کم از کم ایک ایشو کو باقی مسائل کو ہم نہیں کہتے ہم ایک طرف رکھتے ہیں جتنا مہنگائی کے حوالے سے تصور کریں میں نے کہا جی کہ ہمارے ون نائن ٹی سیون جو ہیں وہ غیر جرید عمل آزمین گریڈ ایک سے لے میکسیمم آپ ان کی سیلریز کا گراف اٹھا کے دے گئے بائیس ہزار پچیس ہزار پہتیس ہزار یہی سیلریز آپ کریں اب مجھے بتایا جائے کہ یہ ہم اپنی جگہ پہ ایک انسانی اس جذبے کے تحت ایک جائزہ لگاتے ہیں کہ پینتیس ہزار میں ایک ملازم کیسے گزار رہا ہے گراسری کے آپ خریدنے کے لیے جائیں تو بیس بائیس ہزار پچیس ہزار منیم لیول کے سبزی کا جو گراف میں ابھی بشیر صاحب کو کہہ رہا تھا یہ پانچ کلو پیاز جڑا ہے ساڑھے بارہ سو لوگ انہیں پیاز کھانا چھوڑ رہے تو پینتیس ہزار میں اگر یہ ملازم گزارہ کر رہے ہیں بچوں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں خوشی رمی بھی دیکھ رہ وہ آیا خدا کی قسم میں اس کو دیکھ اس کے آنکھوں سے آسو جا رہے میں ہرٹ ہوا میں نے کہنے لگا جی بہت مسائل کوئی بھی ہو اب صورت حال یہاں تک پہنچ آئی پندرہ تاریخ گزر گئی ہے اور اگر اس کو تیس پینتیس ہزار جو سیلزی کی شکر میں ملتا ہے وہ بھی نہ ملیں تو اس بچار کی کی زائر اس کے دو بچے تین بچے جو بھی اس کے سکول جاتے ہوں صبح وہ لنچ کا مطالبہ کرتے ہوں کوئی لمبا چوڑا نہ وہ ناچتہ کریں ایک ایک روکی تو جائے ایک کعوے کٹب تو جائے وہ بھی پروائیڈ کرنے کے لیے اگر اس کی پیسے نہیں ہوں گے تو اس کی ایک سال کی جو محنت ہے تو ایک مہینے کی جو محنت ہے جو سیلزی کے لیے جو وہ کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے بچے اس تک گریوان بچے جتنے بھی ملازم چاہے وہ بڑے سکیل کے ہیں یا چھوٹے سکیل کے ہیں ڈیولپمنٹ آثارٹی کو آئی تک جو بھی ٹاسک دیا گیا کسی گورنمنٹ نے بھی دیا کسی بھی چیئر مین نے دیا ڈیولپمنٹ آثارٹی کا کوئی ملازم اس ٹاسک سے پیچھے نہیں اٹھا اور یہ ٹاسک اس نے پروہ کیا فیلڈ میں بھی پروہ کیا آفس میں بھی پروہ کیا اگر ملازمین آفس میں جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی ورکنگ سے آفس کا ٹاسک پروہ کیا اچیو کیا اور جس کا اظہار یہ رسول صاحب نے جیسے کہا پی ایم صاحب جمعہ والے دن یہ پلیگ سرمینی میں آئے اور انہوں نے یہ اپنی ذاتی حیثیت میں ون پوائنٹ فائیو ملین انعام کی شکل میں بھی دیا اس طرح کے بے شمار کارنام ہیں بے شمار کام ہیں ابھی شہر کی جتنا بھی آپ کو خوبصورتی کے حوالے سے جو بھی کمپوننٹ نظر آتے ہیں وہ سب جو اپنے اس ورکنگ کے ساتھ اپنی اس گائیڈ لائن کے ساتھ جو ہیں نالیوں میں سے گاز بھی کارتے ہیں اور نالیوں میں سے ملوہ بھی نکال گا یہ ہمارے کلیوں کی گینگ ہیں یہ مسکین صاحب ہیں یہ میں نے خود پریکٹیکل ہی دیکھا چھے ساتھ کی گینگ ہے یہ نالیوں میں سے گندہ جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے پھر بھی اگر مہینے کے بعد اس ویچارے کو کنفا نہیں ملے تو یہ بیلچے کے ساتھ گنگی بھی لگتی ہے اب اس سے زیادہ کیا خدمات ہو سکتی دیویلٹمنٹ اتھارٹی کی طرف سے کیا خدمات انجام دی جا سکتی یہ ایک اہم ریشو ہے باقی جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود کمائیں خود کھائیں دو سو پچاس ملازمین کی سیلری کا شارٹ پال پورا کرنا دیویلٹمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کے بس کی بات جو وسائل گورنمنٹ نے دی دو پلاز ہمیں دی ہم نے دونوں پلاز کو جو آن روڈ کیا اور شاپ اب ان میں سے اتنا ہی نکال سکتے ہیں جدی اس کی کپسٹی ہے پر اس کی پلاز سے ہمیں انکم آتی یہ چار لاکھ پانک لاکھ ملازمین وہاں پہ رات دن پیرا دیتے ہیں گاڑیوں کو لگواتے ہیں ملازم تو ایک ہاتھ تک رزیسٹ کر سکتا ہے آٹی تو ملازم سے اوپر بیٹھی ہوئی ہوئے گوامٹ کی پالیسی جو ہوتی ہے اس کو امپلیمٹ کرنا پڑھ ہے اس کے عمل درامت کرنا پڑھ ہے پلازے بھی ہمارے فنکشنل ہیں دو پارکنگ جو ہیں دونوں پلازوں میں دونوں پارکنگ ایریاز میں جو بیس میٹ میں پارکنگ وہاں پہ ملازمین رات دن جو اگر آپ ایک وجہ جائیں ملازم رات کو وہاں پہ پیرے پہ کھڑا ہوگا گا 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 اب اتنی کوششوں کے باوجود پلازوں سے جو انکم ہوتی ہے ایک پلازے سے بھی دوسرے پلازے سے سور سور ہمارے یہ ہاؤسن سکریموں کی پاسفر کے پلاز کی جو انکم ہوتی ہے ایک سور ہمارا وہ باقی تو کوئی ایسی جو ہے نا وہ ہماری چیز ہے کوئی رینٹ آؤٹ ہے نہیں جس طرح لڈی اے کا کوئی پلازہ ہو جس ہے اس سے اوپر نہیں اس کے علاوہ ہم کیسے پیدا کر ہمارے پاس کیا سور ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ یہ اتنا خسارہ جب کہ سیلری میں خسارہ جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سے اوپر ہے ابھی یہ ساتھ ساتھ جو دسمبر کی انکریمنٹ لگی ہے آٹھ دس تو ہم کتنی جو اپنی پروڈیکشن کریں اور قرائوں کو کامدن اور افراجات کا گوشوارہ بیلنس کریں یہ پاسیبل نہیں کسی حد تک تو ہلپ آوٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم کہیں یہ اچھی ہو یہ نہیں ہو سکتا اس میں آپ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ افتاق فرمائیں تو ایک سیجیشن میرے ذہن میں ہو سکتا میں بھی آئی مران لیکن ایک اس بڑے فورم پہ پیش کرنے میں کوئی عمر بانے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری جتنے بھی سورس آپ انکم ہیں جہاں سے ہمیں انکم کے سورس میں سے جو انکم مطلی آتی ہے وہ ہم ایک سو ایک میں ڈالتے ہیں گورنمنٹ ہمیں ایک سو ایک سے ہر مہینے ٹائم سے دیگر ملازمین کی طرح سیلریز یہ ایک تشبیر ہے تاکہ ہمیں کم از کم یہ سیلریز میں خالی ایک چیز نہیں آئی بہت سارے لوگ دوسرے بھی ہیں جو پنشن نہیں ملتی سیلریز میں مراد یہ ساری ہوتی ہے پلس پنشن ہوتی سیلریز اور پنشن ایک اکاونٹ ہوتا یہ الگ نہیں ہوتا جو ریٹائر ہوگے ہیں جو ہونے والے ہیں ان کو آگے پنشن کے معاملات میں دیکھیں والے بیس سالوں میں دس سالوں میں پانچ سالوں میں سٹیپ پی سٹیپ ہر کسی نے واپس جانے تو یہ معاملہ اگر آپ لوگ اس پہ اتفاق کریں ہماری انکم کا جتنا بھی ہم پورا اکاونٹ اگر یہ وہ بنا کے دیں ایک تجویز ہم بناتے چیئرمن صاحب سے مارک ختم ہو گیا جنوری ختم ہونے والا چلیں دو مہینے کا ہم پروری بھی کی ہوسی پھر اسی طرح دا جلاس ہوسی اب مہنگائی اس دور پہ 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 مشکل ہو رہا ہے ہر بند تو فار ایور اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہمارے جو اسی ادارے کے ملازم ہیں جو دس مالی ہمارے پی وی ڈی کی سکرنٹ پہ چلے گئے ہیں ان سے جو ہم میں سے گئے ہیں کم سیلری کے معاملے میں کوئی پریشانی یا کم تاریخ ان کے اکان پیسے آجاتا اگر ہم اپنی ساری جتنی بھی سورس آف انکم جو بھی ہمارا ہے وہ ہم ایک سو ایک پہ دینے کے لیے راضی ہو کے سمری بھوک کریں پھر یہ سیلری کا مسئلہ سال ہو جائے کوئی آپ کو یہ کہے جی کہ وقت ریلیف ہے پیسے ہمیں گورنمنٹ نے جناب مہربانی کر کے چار کروڑ روپیر دیا کتنے مہینے چلا بیگ صاحب میر صاحب کتنے مینے چلے دو مینے چلے اس لیے ہماری نیڈی زیادہ دیویلمنٹ اتھارٹی مسئلہ نیلم ڈیویلمنٹ بورڈ کو آپ لے لیں توٹل تو ستائیس بندوں کے لیے فنڈز ارینج کیے جا سکتے اپنے سورس جنرائیٹ کر پورے کیے جا سکتے سورس صاحب انکم اپنے میر پور کی بات اگر آپ کریں گے تو میر پور ہم سے بہت بڑی اتھارٹی ہے وسائل کے لیاز سے اگر وہ ایک سیکٹر کو ڈیویلپ کر پلات آباد کریں تو بیس سال پیسوں کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے ایک سٹیج یہ بھی تھا ایک وقت اس اتھارٹی کا سکوپ بہت بڑا ہے ہم اس کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے اگر یہ ایم سی ڈی پی پروجیک کے تحت یہ دو پلازے اگر ہمیں نہ ملتے ہماری تو کپیسٹی آف بیلڈنگ اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم کس پہ کریں گی یہ تو باید یہ ہم اپنی سورس ہم ایک سو ایک میں ڈال لے ہمارا معاملہ اگر اس سارے اتفاق کرتے ہیں تو اس پہ آگے ہو کیا جا ساتھ ہی ساتھ ہم جنگیز جی جی مجھے آج جی سورس پر بیلگی کال آدو سورس 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 باید 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 یہ پہلے تو میرا خیال میں کہ آپ کی اور افصلانی کے ذمین میٹی ہو دیدے جی جی جس میں دخین ہونا جایی تھا کہ آپ نے کب کب کتب کھانا ہے پر کب آپ لوگوں کو بلانا جایی تھا پر جو ہوا جو ہوا ہے لیکن میرا خیال میں پہلے آپ لوگوں ملسک ہونا چاہیے تھا پتاز ہونا چاہیے آپ کے اندر سفاق ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہ سویر چکتے کہ آپ کب کب سویر ہوئی برحال دیر ہے سویر ہے کچھ بھی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں تک کیونکہ آج کے دور میں آٹا چاول پیاز تماؤر آج آج پہ دوسری میں آج سویر کا برین پڑا تو مجھے بڑی ارانگی ہوئی ہے جانے کل شخص آپ سویر ادا کرے آج آپ بورک اطلاق ٹائک سے آرہے ہیں تو یہاں پہ ہی تو کب بلہ صاحب کی اور آپ بہت سویر 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 مقصد سمجھ آگئی مقصد سمجھ سمجھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تنویر علیہ صاحب نے یہاں پہ جب علام کیا تھا پترہ لاکھ روپے کا تو مضا تب تھا کہ میری طرف سے ایک ایک ماہ کی تمہا دی جاتا گی تب بھی ہم کہتے رجی کچھ ہوا ہے اگر آپ کو ریگلر طبعہ نہیں ملی کی بونس کی طور پہ آپ کو دے رہی جو بھی آپ سائطلہ کریں گے جو بھی تنظیم سائطلہ کریں کی ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کو قیلہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ صرف اپنے اندر اطاع ساکھ کرے مجھے ابھی مکتوس صاحب نے بلایا دو سو بیتالیس آپ کی جب میں دو سو بیتالیس ہی دو سو بیتالیس کے نظر نہیں آرہے تو جو آپ کے اپس میں جو تاہ ہو جاتا ہے کون سی ڈیٹ ہے اس میں پھر دو سو بیتالیس ہی ہونے جائیں جب آپ خود نہیں کٹھے ہوں گے جب آپ خود اپنے درست ساک نہیں پیدا کریں گے تو دوسرا آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا یہ آپ کے جان لیں ہمارے ٹھائیس سالہ سے جربہ ہے کہ گھر والے پہلے دکھ جا ہوتے ہیں تو پھر بھائیس کوئی سکتا ہے ورنہ ایک ہمارا سکتا کہتا تو یہاں پہ میں اس جن جانی کے ساتھ آپ کے ساتھ مائد کا اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کٹھے ہوں گے تو میجارٹی میں ہوں گے جو بھی فیصلہ مرکی کی عارض کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جہاں بھی دیکھیں جتنے بھی ڈویلمنٹ کے کام ہو رہے ہیں سارے اتھارٹی کام کر رہے ہیں یہی اتھارٹی کے ملازمین کر رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میں دو تین میک ہوں کی آپ سب کو بتائیں کتنا خام مال جو ہے اس وقت پاکستان میں انسان کو پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ زراعت 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 میں امور ایوانات دیکھیں کتنے جانوروں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بجھٹ دینا گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک اگر دینا چاہے ہم تو پھر پر پر دے رہے ہیں شہر میں دے رہے ہیں لوگوں کو چھتے دے رہے ہیں سارے دھاٹی دے رہی لیکن وہ میک میں تو خوش نہیں دے رہے ہیں ان کو بجھٹ کروڑوں میں دیا جا رہے ہیں تو اس لیے یہ مشکل کام نہیں یہ صرف گزار جو ہے یہ چیز بھی آپ دن میں رکھیں گورنمنٹ کی مشکل کام نہیں ہے ملازمین کو اسلام پیش کرتا ہوں جن کو لیڈ مار تقریب ہونے والا ہے کہ تنوخہ نہیں ملی اس پہ وہ صبر کرتا ہم رہے ہیں اور میں اپنیشتان مرکبی تنظیم بیر دیو ایپکا کے جنبے سکھ یاسر امین ترک صاحب اور ملازمین ساتھیوں کو لب سے پیلے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں جب بھی آپ تنظیموں کی ضرورت پڑتی ہے تو تنظیم حضر ہو جاتی ہیں آپ کے پاس آپ کے بیشمار مسائل میں میں نے آتے کہ ترپیل شاہ صاحب ایرسین صدر سے تنظیم حضر دیدہ اس وقت بھی آپ کی تنخواہوں کے ایشوی ہویا تھا تو بشیر ڈار صاحب کی قیادت میں ہم سب آپ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی مشکل پڑی تو تنظیم غیر جیدہ آپ کے شانہ بشانہ کری رہی میری آپ سے ایک درخواست ہے تمام مرکزی قائدین سے اپکا ہو یا غیر جیدہ تنخواہوں کی حد تک ہمیں ایک دوس اور مضبوط قسم کا مطالبہ لے کر جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیسران غیر جیدہ ہو اپکا ہو اور ایم بی اے کی جو غیر جیدہ کے لوگ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو خواجہ فاروق صاحب کے پاس صحیح ہوں صرف تنفاؤں کی حد تک اور جو سیکری صاحبان ہیں ان تک ایک وفد کی صورت میں اگر نہیں ہوتا یہ جو دو سو ساٹھ ملازمین آمین کو لے کر یا تو پریس کلاب کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر منظر صاحب کے آگے اس کے لیے میں شوکر صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ جو بھی آمدن ہے محکمہ کی دیم کی ترکیاتی اداروں کی وہ حکومت اپنے اپنے اکونٹ میں لے اور ان کو نارمل میزانیاں پہ لے آئے ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان کو نارمل میزان میزان جس طرح دوسرے ملازمین ذہن اکرپ سے نجات ہے ان کو بھی ملنی چاہیے میں سمجھتا ہوں آج ایک میٹی بنانی چاہیے آسم علی صاحب شوکر عبدالل صاحب آپ مل کر ایک میٹی بنائیں ہمیں بھی ساتھ رکھیں سب سے پہلے ہم ہمارے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں پہلے ہم وزیر حکومت سے ملتے ہیں پھر ادھر اس کے بعد جو بھی وہ جواب دیتے ہیں اگر کوئی مصفل جواب آتا ہے تو اگر نہیں آتا تو یہ دو سو ساٹھ ملازمین جو ہیں ہم سارے سارے یا تو پریس کلاب آگے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت تک نہیں اٹھتے جات تک ہماری تنہوہوں کا پراپر حال نہیں ہوتا سب سے پہلے تو مستیج بیٹھے مرکی صدر تردیم غیر جریدہ سالک رشید بازی صاحب جنرل سیکرٹی ظلم زفرہ باد غیر جریدہ زائد بازی صاحب اور ان کے صدر صاحب ظلی صدر راج عویر صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد آپ تمام ملازمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آج آپ کے لئے باہر نکلے ہیں اور میں آپ کے ذمہ داران کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنر نے ہمیں مدعو کیا آپ کا ایک اور شکریہ ہمارے ذمہ بکایا تھا چلیں وہ موقع مل گیا اگست میں اگست شدید گرمی میں یہ زید آسل صاحب صاحب سجاد نکوی صاحب اور دیگر ساتھیوں کی قیادت میں آپ یہاں سے جلوس کی شکل میں وہاں جاتے رہے اور الحمدلللہ ہمارے وہ مطالبات بھی پورے ہوئے جس پہ آپ کو اتنے دور جانے سے تکلیف بھی ہوئی گرمی بھی تھی ایک دن بارش میں گئے میں آپ شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد ساتھ شرمندگی میں محسوس کرتا ہوں اپنے طرف کہ اتنی بڑی تنظیمیں بیٹی ہوئی ہیں آپ ہماری ہر کال پہ جسٹک کمپلیکس پہنچ جاتے ہیں اور ہماری موجودگی میں ابھی تک آپ کے مسائل حال نہیں ہوئے ایک تنہا کا مسئلہ حال اس پہ تھوڑے سے قصور وار زید صاحب سالک صاحب یہ لوگ خود بھی ہیں وہ کیوں ہیں کہ یہ آج انہوں نے ایک تجاج کی یا مشاورت کی کل ان کے آفیسران ان کو کہیں گے ہم آپ کو تنہا دیتے ہیں یہ خاموش ہو جاتے ہیں وہ بلی کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب پھر بارت یہ تب جاتے ہیں جب ان کی تنہا پھر بند ہوتی ہے یہ آنکھیں نہ بند کریں یہ گزشتہ دیں کہ میں مثال دوں آپ کو تندور والے جو قرائے کی دکان میں رہتے ہیں انہوں نے چار دن اپنا تندور بند رکھا اور پانچ پھر روٹی کی قیمت بڑھا کر انہیں نے تندور بھولا آج آپ نے تنظیم کو بلایا تنظیم فیصلہ کریں میں آپ کو کہتا ہوں آج یہ فیصلہ آپ کریں میں یہاں سے نیچے سے وہ بشت نراز ہوں ہماری تنظیمی الفاظ میں کالی بینے کہا جاتا ہے یہ کالی بینوں کی موجودگی میں آپ کے مسائل کبھی نہیں ہو سکتے لہذا آپ اپنے ذمہ داران سے آپ اپنے افیس اران سے آج بیٹھ کے یہ تیہ کریں کیا کہ واقعی آپ اس کو پرابر نکالنا چاہتے ہیں اگر پرابر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں یہ سالک رشید صاحب بیٹھے ہیں ایبکا کی طرف سے میں بیٹھا ہوں آج ماری رشی صاحب اور رمضان مغل صاحب نے آنا تھا لیکن ان دونوں کے ملوں میں فوت کی ہوں گی یہ وہ آئی نہیں ہے آپ 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 کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تب تک آپ کے پاس سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ کا پرابر حال نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے آپ 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 میں کریں ملازم چلیں آئی تو مشاورتی اجلاس دو سو بیالی نہیں گھار بھی آئیں کوئی مسئلہ نہیں دفتروں میں بیٹھیں دفتروں میں بیٹھیں گے جیزائد صاحب ان لوگوں نے اور طرح کی سیاست کی گسیڑ کے باہر نکالتے تھے ہم تلق سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے میں بھی ایسی صورتح حال کرنی پڑے گی کہ آپ لوگوں کی جو کالی بینے ان کو ہم خود کے باہر لے لیکن آپ فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے فیصلے کے بعد ہم آپ کے بتا دیں میں اپنی قیادت کو آپ کے عرف حیصلہ آگا کر دوں گا سالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو بھی بات ہوئی ان کو مطلعہ کر دوں گا اس کے بعد آپ کے ساتھ باہر بیٹھنا ہوا جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنگے لیکن شرط یہ کہ آپ جب تک پھر اٹھیں گے نہیں تب تک آپ کا پورا تنہا مسئلہ حال نہیں ہوا دو ماہ کے لئے حال ہوگا پھر ہمیں آنا پڑے گا پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا تندور والے کی مسال میں نے اس لیے دی ہے وہ قرائے کی بیٹھے ڈوز آر سول لاکی ٹائم سکیل دوبارہ بھال کر آکے چلیں گے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ کو کوئی مسئلہ ہے بیٹھنے میں یہ دیکھیں آپ بچوں کے لئے بیٹھیں آپ چلیں گزریں گے چلے جائیں گے اور جن بچوں کو آپ جواب دینے ان کے لئے بیٹھیں آپ نے اندر تھوڑا سا شہور پیدا کریں مجھے یقین ہے اگر آپ لوگ بیٹھیں گے آپ کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو جائز مطالبہ جو آل نہیں ہوگا آپ اندر اطاعت پیدا کریں گزشتہ ہفتر میں ایک سالک سالک دیوین میں نے لگایا لیکن میں نے لگا دیا مجھ مجبوری ہے ڈاٹ کے کھڑا ہو جانا آپ میں گزر گیا یہ کہیں گے بس یہ کال پھر بلیک میل ہو جائے گا ساڑھے گیارہ بجے میں نے نوٹیفکیشن منصوب کرایا اور وہ تالے دوبارہ کھلے اس لیے ڈاٹ جائیں آپ اپنے اصول کے لیے اپنے مقصد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا تنظیم آپ کے ساتھ پہ ساتھ 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 اسلام علیکم سب سے پہلے میں تو آپ کو قراجر تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ تنخواں کے بغیر آ کے آج اپنے احتجاج کی لیے بیٹھے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جتنے کام دیکھ نیام وہ صرف ڈویلمنٹ تھاٹی ہی کر رہی ہے دیکھ نا اس پہ بلکل خاموش ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہ نہیں میر رہی جو کام میک میں نہیں کر رہی ان کو تنخواہ میر رہے ہیں یہ آج کا آپ کا ایشو نہیں ہے اس سے پہلے بھی آم آتے رہے جس طرح یاسع صاحب نے کہا کہ ایک ماہ میں آپ کو یہ افستان چیئرمن تنخواہ دے دا اگلے ماہ پھر یہ کام ہوگا اس کے لیے آپ اندر اپنے اتحاق اتفاق پیدا کریں یونٹی پیدا کریں تنظیمیں چاہے اپکا یا غیر جدہ وہ ملازمین کے لیے ہم جہاں بھی آپ کہیں گے اگر آپ نے بھو خرط تال کی پھر بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کام یہ ہی ہے لیکن اپنے اندر جو جس طرح آپ کام کر رہے بیٹھے مسکین صاحب اگر تنخواہ نہیں دے رہے تو یہ کام کیوں لے رہے میں شوکر صاحب یہ کہوں گا آپ سے اگر تنخواہ نہیں میری دفتر میں بٹھا دیں تو یہ زیادتی ہے آج اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ ملازمین تنخواہ نہ لیں تو یہ کتنا بڑا دو سو بیتالی ملازم ہے اور جتنے بھی آپ کی حفیس ران ہیں وہ بی بیٹھے ہیں تو ہم بڑی بات نہیں کریں گے کفتے کے اندر اندر آپ کا یہ جو نارمل کی ملازمین ساتھی سارے بیٹھ کے اپنے وہ جو ایک سو ایک والا جو انہوں نے فرمولہ بتایا وہ سب سے اچھا ہے اسی پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کہ کام کریں گے اس کو آپ کریں ایک لیٹر کی شکل میں جس طرح خواجہ فاروق صاحب ہیں آپ کے وزیر ہیں شہر کے ہیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ شہر کے باسی ہیں تو ان کے ملازمین جو صبح اٹھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ ہونا چاہیے احساس کہ ان کی تنخوان کا جو اتنا بڑا اشیو ہو تو اس کو آلکے ہون نہیں رہا دوسرا یہ اگر ان سب ہی جائیں گے سیکرٹی صاحب 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 سے بھی ملیں گے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں پہلے آپ اپنے گھر میں بیٹھیں تنظیموں کا کوئی اشیو جس وقت آپ کال کریں گے آپ بیٹھیں یہ شوکت عبداللہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں تمام اپنا صاحب مکمل کریں کر کے اس کو ایک شکل دیں پھر عاملی ساتھ آپ کے جائیں گے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی اس پہ رد امبل نہ دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ادھری بیٹھ کے ارطال کا نوٹس دیں گے وہ ارطال اس وقت ختم ہوگی مل کے مشاورت کرے گی اس وقت ختم ہوگی جب تک آپ کار نوٹکیشن آکر دیتے نہیں یہ جو چیزیں ہیں اس میں اتحاد اتفاق سب سے بڑی چیز ہے جو ملازمین گھریں ہیں اگر جس دن ان کو کال ہو تو بھی ان کو آنا جائیے دیکھیں افسوس ایک سچی بات ہے در بیٹھ کے ہمیں بہت آج افسوس ہوا ہے آپ لوگ پہنٹالی دن سے تنخواں کے بغیر ہیں یہ جس بہت چیز بہت چیز بہت اگر سب اگر باگ بھی گیا ہوں زہرال اکوٹ میر پور بھی دیکھتا ہوں اس باندر بیس 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 ملازم سارے ماشاءاللہ آپ کی سٹرنث ہے دوستو بیتالی ملازموں کو نارمل میں لانا گمند کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیسے یہ ہی ہی چلے جائیں گے تنخواہ دیتے رہیں اس میں کون سی بڑی آگ جائے گی تنخواہ نہ ملے تو ملازمین ساتھی ہو تنظیم آپ کے ساتھ ہیں جو بھی آپ فیصلہ کریں آس عمیر صاحب اور شوکت صاحب آپ جتنے ہی ہمارے نمائند غان ہیں جو جو بھی ہیں فیصلہ کریں وہ اگا کریں اس کے بعد بھر انشاءاللہ بھان شانہ آپ کے ساتھ جہاں بھی اگر 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 پریس کلاب کے سامنے آپ پڑال ہوا تو دیکھا ہم پوری تنظیم آپ کے ساتھ اتر ہوں گے جس میں دیکھیں گے جو بھی ڈائلاگ ہو پھر اس کی لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کا معاملہ حال نہیں ہوگا تو اس کے لطمام خاص کر اپنے جو آسو میر صاحب ہیں جتنے بھی ہمارے ایم ڈائی کے شکریہ دا کرتا ہوں چلیں بعد یہ یہ مارا فرض ہے انہوں نے کہا ہم آگے یہ کوئی اچھی بات یہ طرح یاس عزام نے کہا ہم عوضہ لکھنا ہمیں نہیں چاہیے تو آخر پہ میں اس تمام بھئیوں کا اور افضران کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت مہربانی بہت شکریہ اسلام علیکم